موسیقی شریف خاندان کے دونوں تبار الارد الارد مال بنانے میں لگے ہیں شہباز شریف کو چائنہ کی ایس ای سی پی نے پکڑا ہرکالی بروکیسی شہباز شریف کی پرنٹمنٹ ہے شریف خاندان کا نام دونے والے ہائب ہو جاتا ہے عمران خان کی صدا دے جوشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو عمران خان کو اندر سماد کر اس کا ملکہ اس حق دار کے خلاف آمگن سے زائد اصاصوں کا زمنی ریفنس احتساب عدالت میں دائے سماد 28 فروے تک ملتبی نیب کے سپیشل پوسیکیوٹر عمران شفیق اور تفسیشی افسر نے ریفنس ریجسٹر آفیس میں جمع کروایا تحرین عدالت کیس کی سماد دلال چوندری بغیر وکیل کے عدالت میں پیش جواب جمع کروا دیا وکیل پانچ مارچ کے بعد پیش ہوں گے دلال چوندری کا موقف کیس کی سماد چھے مارچ تک ملتبی پیارے منزل اور مرتصبوں اب بس کر دو خدارہ پاکستان کو چلنے دو ستر سال سے جمہوریت پسندوں کو غدار اور چور قرار دے دیا گیا ہے ہر بار عوام نے انہیں بور دیا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا عدالوں کے غیر قانونی استعمال سے بیچینی اور انتشاق کھل رہا ہے ساری حقوق کا تحافظ ججز کی بنیادی جمہداری ہے محلیاتی علوگی خطے کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے حکومت اور متعلقہ اداروں کو مضبوط بنیادوں پر اقتامات کرنا ہوں گے جسٹس محمد جیابر علی کا دو روزہ ایشیا پیسپک محلیاتی انصاف کامل سے خطاب آفشور کمپنی کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر علیم خان کی آج پھر نیر تلا بھی اساسور آفشور کمپنی سے متعلق پوچھ گچ ہوگی علیم خان 23 جنوری کو پیش ہوئے تھے آہد چیمہ کی گرفتاری پر پنجاب میں بیروکریسی تقسین پی ایم ایس نے آہد چیمہ کی گرفتاری کو انفرادی معاملہ قرار دے جا چیف سیکیسٹری نے بھی افسران کو ہرطال سے روک دیا سربس کنڈک کے پہت سرکاری افسر ہرطال نہیں کر سکتے حکومتی کام سے رکھنے پہت تین سال سے امکیہ تک سزا ہو سکتی ہے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کرپسنگ سکینڈل پیراغون سٹی کے مالک ندین جیا کے بھائی کا ایک روزہ ریمان مکمل ملزم کو آج پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا شاہد شفیق کو ہفتے کے روز میں اپنے گرفتار کیا تھا بکٹوکی میں وزیراعلا پنجاب کے جلسے کی تیاریاں انتظامیاں نے سپورس کمپلیکس کی دیوارے گھرا دی سیکیورٹی خلچات کے نام پر رکھ بھی کار دیئے گئے امکن کے اتطاق کی کوششیں پی آر بی سے پہلے وقت کی بہدر آباد آمد رہنوان سے ملاقات ادھر سردار اور کشور زارہ کی فاروق سرطات سے قبیل ملاقات پہلے چھوڑے والا چھلاوہ بنا پھر راہ انوار غائب اور اب دہشت کھلانے والا پہنچ سے باہر کراچی پولیس شارعہ احساسو پرفاری کے مرزم کو گرفتار نہ کر سکی ادھر سرطات کے اتطلاق بہدر آباد آنے میں مقدمہ دھلٹ مرزم نے چوتھی گاری سے بھی چار گولیاں چلائی موسیقی پولیس اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کو بچانے میں لگ گئی مفرور ایسیچو شویب شوٹر سوشل میڈیا پر مدہارک پولیس میں گروپ بندی کی خبریں وارس ایپ پر شیئر تصاویر فوری ڈیلیٹ کر دی گئی پی ایس ایل کے سپر ٹاک نے جاری کراچی کنگز نے تشاور ظلمی کو پانچ وکٹو سے ہرا دیا کتان اماد وسیم نے چکہ لگا کر ٹیم کو فتح دلائی ادھار اسلام آباس جنائیٹ لیٹ نے بھی ملتان سلطانز پر اوپانچ وکٹو سے مات بودھ لی پاکستان سپر لیگ ٹری میں کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے درمیان تنگل آج ہوگا کراچی دوسری فتح کے ساتھ فارس تیبل پر سریف اری سیم اور نیس سائنس اکشن فکشن فیلم ریڈی پلیئر ون کی نئی جلکیاں جاری فیلم تیس مارچ کو سیما گھروں میں کھڑکی توڑ نمائش کے لیے پیش بھی جائے گی اسلام علیکم بوائل نیوز کے ساتھ میں ہوں تہمین آناز اور میں ہوں محمد عیسیٰ کی سیبلویٹر میں ہمارا ساتھ دیں گے وقاس والانا سب سے پہلے بات کرتے ہیں انصداد دیشنگردی عدالت میں پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ اور ایس ایس پی اسمت علا جنیجو تشدد سمیت چار مقدمات میں پی ٹی آئی چیرمن امران خان کی آئندہ سمات پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی جبکہ حاضری سے مستقلی سرسنہ اور بریعت کی درخواست پر استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا اسلام آباد کی انصداد دیشنگردی عدالت میں امران خان کے خلاف چار مقدمات زیر سمات ہیں جن میں پی ٹی وی اور پارلمنٹ حملہ سابق ایس ایس پی اسلام آباد اسمت علا جنیجو پر تشدد اور لاؤڈ سپیکر ایپ کی خلاف ورزی کا کیس بھی شامل ہے انصداد دیشنگردی عدالت میں امران خان کے خلاف مقدمات کی سمات شروع ہوئی دس بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا اور وقفے کے بعد سمات کا دوبارہ آغاز پھر پی ٹی آئی چیئرمن امران خان اور ان کے وقتیل بابر آوان عدالت میں پیش ہوئے انصداد دیشنگردی عدالت کے جج کوسر عباس نے امران خان کے خلاف پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ سمیت تین مقدمات کی سمات کی اور پی ٹی آئی چیئرمن کے آئندہ سمات پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے حاضری سے مستقل استثناء اور بریت کی درخواست پر استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا اور سمات تیرہ مارک تک ملتوی کر دی دوسری جانے میں صداد دیشنگردی عدالت کے جے شاروخ ارجمن نبی امران خان کے خلاف اسس پی اسمت اللہ جنیجو تشدد کیس کی سمات کے دوران پی ٹی آئی چیئرمن آئندہ سمات پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے حاضری سے مستقل استثناء اور بریت کی درخواست پر استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا سمات تیرہ مارک تک ملتوی کر دی گئی اور امران خان نے ان مقدمات میں حاضری سے استثناء اور نمائندے کے ذریعے ٹرائل کی درخواست دی تھی تاہم 23 فروری کو عدالت نے امران کو حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی تھی آپ کو انصداد دیشتگردی کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج امران خان کو اپنی استثناء حاصل ہو گئی ہے ہمارے سا لائن پر موجود ہے انکر پرسن ڈاکٹر سجاد بخاری ڈاکٹر صاحب شکریہ وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں امران خان کو جو پورے کیس میں استثناء مل گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا میں پھر وہی بات کروں گا کہ اسی طرح جو ہے جو نیب میں کی کیسز کا سلسلہ جاری ہے نیب ریفرنسز ہیں اور اس کے علاوہ عدالت میں بھی استثناء مانگا گیا تھا خاص بورپر آپ کو یاد ہوگا جب بی بی کلسوم صاحبہ جو اہلیاں ہیں نواز شریف کی ان کا معاملہ چل رہا تھا اور وہ سلدیرے علاج دیں لیکن ان کو اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ملا تھا اور یہ جو پی ٹی وی حمدہ کیس تھا اور اس اس پی والا کیس تھا یہ انتہائی اہم کیس تھا کیونکہ یہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے جو ان کے وارن گرفتاری بھی جاری کیا جا چکے ہیں ان کی جادہ عزب کرنے کی باتیں بھی کی جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو استثناء مل گیا ہے اور یہ جو مخالفی میں خاص طور پر نون لیگ جو ہے اس کو مطلب ہر فورم پہ اٹھائے گی اور اس کو پھر کمپیریزن کرنے کی بات کرے گی کہ اگر ہمارے کیسز کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا جائے تو یہ لائدنے اور ان کے ساتھ ہمیشہ ایسی طرح کا صلوق کیا جاتا ہے دیکھیں یہ بات تو ہے کہ انصاف سب کے لیے برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور ان کی بات حقیقت کے بہت قریب تر بھی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیس اعلیٰ عدلیہ کی اگر ہم بات کریں اور ڈسکوالیفیکیشن سے لے کر اب تک جو کیسز تھی کیونکہ ان کیسز میں جو ہے ویڈیوز بھی موجود ہیں تصاویر بھی موجود ہیں کہ عمران خان اور طائر القادری کے جو کارندے تھے اور جو ان کے کارکون تھے وہ باقیدہ طور پر انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کی بیلڈنگ پر حملہ کیا تھا عمران خان روڈ پر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا اور ایس ایس پی کی تشدد کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی منظر عام پر آئی بلکہ اب تک وہ محفوظ ہیں ان تمام ترچیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو استشنہ مل گیا ہے ان کے حاضری سے ان کو استشنہ مل گیا ہے جبکہ کیپٹن سفدر کے حوالے سے مریم اور نواز شریف نے اپلائی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم استشنہ دیا جائے تاکہ ہم کلسون صاحبہ کی آیدت کر سکیں ان کا ساتھ دے سکیں ایک جانب جو ہے وہ ان کے داماد ہیں دوسری جانب ان کی بیٹی ہے اور ایک جانب ان کے خوان ہیں ہزمنٹ ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اجازت نہیں ملیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھرپورے انداز سے وہ اٹھائیں گے اور سپروپگیٹ کریں گے اور اس کے کمپیریزن کی بات کریں گے اور وہی بات ہوگی آپ کو یاد ہوگا جب ایک لفظ استعمال کیا تھا نواز شریف نے کہ یہ جو ترازو دکھائی دے رہا ہے یہ ترازو جو ہے یہ انصاف کا ہونا چاہیے تحریک انصاف کا نہیں ہونا چاہیے تو میں ایسا مجھتا ہوں کہ ان کو ایک اور موقع مل گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سجاب بخاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اپنا نظر کیا پیش کر رہے تھے انصطادر دیشنگردی ڈالت کے جیج کوسر عباس نے عمران خان کے خلاف پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ سمیتین مقدمات کی سماعت کی اور پی ٹی آئی چیئرمین کی آئندہ سماعت پر حاضر سے استثناء کی طرفات منظور کر لی ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے شہباز شریف کو جھوٹا قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس سے عد خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملتان میٹرو کا کینٹریکٹ کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کو دیا گیا اس نے نہیں بتا رہا ہے کہ یہ جو اب فیصل صبحان کی سٹیٹمنٹ ہے اور جو چائنیز ایس ای سی پی نے پکڑا ہے کیک بیکس لے رہے ہیں بڑا پروجیکٹ بناؤں مال باہر چلا جائے ادھر سے اپنے سارے آف شور کمپنیز میں چلا جائے اور جو پیسہ عوام پہ ہے وہ آپ دیکھ لیں حالات کہ چار چار لوگ ایک ہسپتال انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نو سال میں نو ہزار عرب روپے خرچ کیے ہرطال بیورکریسی شہباز شریف کی فرنٹ مین ہے ان کا کہنا تھا کہ ملتان میٹرو بس اورنج لائن ٹرین لاہور کا پیسہ شریف خاندان کو جا رہا ہے یہ بڑے منصوبوں کی ریپورٹس پبلک نہیں کرتے اور معاہدے خفیہ رکھتے ہیں ہمیان خاندان کا کہنا تھا کہ اورنج لائن ٹرین کا معاہدہ خفیہ کیوں ہے لیب اہل چیما پر چودہ عرب روپے کے الزام کی تحقیقات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو ہم نے نہیں چین کی ایس ای سی پی نے پکڑا ہے اور قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر خزانہ اس آگٹار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا زمنی ریفرنس احتساب عطالت میں دائر کر دیا جسے سامات کے لیے منظور کر لیا گیا احتساب عطالت کے جج محمد بشیر نے سابق حضیر خزانہ کے خلاف ریفرنس کی سامات کی دوسری جانب نیب نے اس آگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا زمنی ریفرنس بھی احتساب عطالت میں دائر کر دیا نیب کے سپیشل پروسیکیوٹر عمران شفیق اور تفتیشی افسر نے دو ڈیبوں میں احتساب عطالت پہنچائی گئی تیس فروی کو ہونے والی گزشتہ سامات کے دوران نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ اسحاق دار کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جو پیر چھبیس فروی تک احتساب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا ذراعہ کے مطابق زمنی ریفرنس میں نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد اور اسحاق دار کے ذاتی ملازم سمیت تین افراد کو بھی شریک ملزم تطور پر شامل کیا گیا ہے سعید احمد پر منی رونڈنگ کے لیے جانی دستاویزات پر بینک اکاؤنٹس کھلوانے کا الزام ہے سعید احمد نے تین جولائی دوزہ سترہ کو جی آئی ٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا جو جی آئی ٹی ریپورٹ کے والیم دو میں موجود ہے ذراعہ کے مطابق زمنی ریفرنس میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ اسحاق دار نے شریک ملزمان کے ساتھ مل کر شریف خاندار کو ناجائز فائدہ پہنچایا ذراعہ کے مطابق زمنی ریفرنس میں دس سے زائد مزید گواہوں کو بھی شامل کیا گیا ہے سپریم کورڈ کے اٹھائیس جولائی دوزہ سترہ کے پنابا کے اس فیصلی کی روشنی میں نیاب نے وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ریفرنس ظاہر کیا ہے سپریم کورڈ کی ابزرویشن کے مطابق اسحاق دار اور ان کے اہل خانہ کے آٹھ سو اکتیس ملین روپے کے احساسے ہیں جو مختصر مدت میں اکانوے گناہ بڑے ہیں آج اہم جو سماعت تھی وہ ہوئی ہے اسحاق دار کے حوالے سے آمدن سے زیادہ احساسے جو اسحاق دار نے بنائے تھے اس حوالے سے سماعت ہوئی تمام تر گواہان جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا مزید جو گواہان ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں کرپرسن نوی ستی سے نوی ستی کیا کہتے ہیں اس سماعت کی حوالے سے جی بالکل صاحب پہ دارت میں صاحبت جو وزیر خزانہ ہے ساگ دار کے خلاف زیملی ریفرنس جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے جس میں ساگ دار کے خلاف جو ہے چار نئے ملزمان جبکہ دس سے زائد جو نئے گوہان کو شامل کیا گیا ہے اور زیملی ریفرنس میں جو نئے شوائد ہیں وہ بھی سم لائے گئے ہیں اور دارت میں ساگ دار کے خلاف جو زیملی ریفرنس سے منظور کرتے ہوئے جس میں سب سے اہم جو ملزم ہے جو صدر نیشنل بینک سعید ایمان خان ہے پھر ساگ دار کی کامپنی کی دریکٹر جو ہے نئی محمود اور منصور وزا کو اٹھائی سروری کو جو ہے وہ طلب کر دیا ہے اس سے پہلے بھی جو ہے نیاب ریفرنس میں جو ریکارڈ ہے جو جتنے میں زرزر گواہ ہیں ان کا پیان جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا گیا ہے لیکن جو امران شفی ہیں انہوں نے میں بتایا ہے کہ نیاب نے ساتھ والیوں پر مشتمل جو زیملی ریفرنس ہے وہ باہر کیا ہے اور ملزمان کی جو اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں ان کا بھی جو ریفرنس کا وہ بھی ریفرنس کا حصہ ہے اب اس سے پہلے بھی بہت سے اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ جو ان کی تفصیلات جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اب ان ملزمان کی جو اکاؤنٹ میں اٹھالیس کروڑ سے زائد جو ہے وہ ترازیکشن ہوئی تھی اور نائم محمود اور منصور وزا جو ہیں وہ احساس بار کی کمپنی کی ڈریکٹرز بھی ہیں اور جو ملزمان کے پورٹ سے ہونے والی چالیس ساکھ والر کی ترازیکشن ہے اس کو زیملی ریفرنس کا حصہ ہوئی وہ شامل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسی اکاؤنٹ سے ایسی ترازیکشنز ہیں جو جن کا جو باقیدہ ثبوت جو ہے وہ احساس بار کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں کیا گیا ابھی مزید بھی کہایا جا رہا ہے ایک بہت شکریہ نمی سطھی اپنے رائے اور تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آج ساکھ دار اور اس کے تمام تر جو دواہن ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا جبکہ جو نیشنل بینک کے صدر ہیں سعید احمد ان کو بھی شاملے جو تحقیقات ہیں وہ کیا جائے گا جبکہ ان کا جو بیان ہے وہ جی آئیٹی کی ریپورٹ والیم دو میں موجود ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کور نے سابق وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت پر دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلامباد ہائی کور نے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماعت کی عدالت نے فریکین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے اس سے قبل درخواست گزار مخدوم نیاز انقلابی نے موقف اکتیار کیا کہ نواز شریف سپریم کور سے ناہل قرار دیے جانے کے بعد مسلسل عدالتوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں سابق وزیر آزم نے ججز کی کردار خوشی اپنا وطیرہ بنایا ہوا ہے اور وہ عوامی مجالس میں دھمکی امیز تقاریر کرتے ہیں سپریم کور کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف مسلسل زہر اگل رہے ہیں لہٰذا نواز شریف کو توہین عدالت میں سزا دی جائے اور ان کی تقاریر پر آئینی طور پر پابندی بھی لگائی جائے جس پر جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کور میں بھی اسی نویت کا ایک کیس زیر تفتیش ہے اور تئیس فروری کو فکس ہے کہیں دونوں کیسز میں مماسلت تو نہیں ہے جس پر درخواست گزار نے نفی میں سر ہولایا بعد عدالت نے لاہور ہائی کور کے فیصلے کے بعد آپ کی درخواست دیکھیں گے یہ بھی ریمارکس آئے ہیں جج کی جانب سے سابق وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سمات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسلامباد ہائی کور اور لاہور ہائی کور میں یہ سمات جاری ہے اسلام ابھی آپ کو اسلامباد براہ راستی یہ چلتے ہیں جہاں پر وزیر مملکت مریم اورنزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں پیسے کو بچا کر وہ تمام منصوبیں مکمل کیے پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کے لیے جو آہد چیمہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ پورے پنجاب کی نہ صرف بیروکرسی کو عمران خان صاحب کو خود بھی معلوم ہے اور اس کے علاوہ جس قسم کی گفتگو وہ کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ ایک طرف الزامات میں گرفتاری اور دوسری طرف اتصاب کمیشن کو اطلاع لگا دیا جاتا ہے اس طرف کیوں نہیں قانون دیکھتا جس طرف سنامی ٹری کی فنڈنگ کا پرابلم ہو اس کے اندر کرپشن کی پرابلم ہو خیبر بینک کی کرپشن کی پرابلم ہو اس طرف کون فیصلے سنائے گا اس طرف کون دیکھے گا کون سا قانون ہوگا کون سی نیب ہوگی جو اس طرف بھی دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختون خواہ کی طرف بھی جس کا نظر کرم ہوگا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ شباز شریف صاحب نے اپنے پورے دور میں جس میں انجاب میں حکومت کی پاکستان مسلم لیگ نون میں حکومت کی آپ اگر کوئی بھی پروجیکٹ اٹھائیں گے الزام لگانا ایک طرف بات ہوتی ہے کسی بھی کرپشن کے کیس کا ثابت ہونا اصل بات ہوتی ہے اور اگر اس طرح کی روایت ہوئیں روایات کی گئیں کہ آپ الزامات کے اوپر گرفتاریاں کریں گے اور دوسری طرف پورے پاکستان کے سامنے پارلمنٹ پر حملہ کرنے والے کو تاریخ پر تاریخ دیں گے اور استثناء دیں گے تو یہ روایات پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں آپ آج بات کریئے ان کی جو اہلیاں ہیں سائم آہد وہ بھی روکالبنو کارا بی ٹیسی ہیں اور ان کے اوپر بھی اسی قسم کے چارجز ہیں اور ایک کسی کس پروپرٹیز اگر ایک سرکاری بلازم بھی نکلے گی تو پھر سیاست آگے کس نہ گئے دیکھئے اس طرح میں الزام تو میں کسی پہ بھی لگا سکتی ہوں میں آپ پہ بھی الزام لگا سکتی ہوں یہاں کھڑے ہو کر لیکن بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ پاکستان کا پیسہ چوری ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈر کر کے پروپرٹیز لنڈن میں خریدی گئی یہ الزام بھی محمد نواز شریف پر لگا تھا اور آخر میں اس اقامے میں جس کی اندر انہوں نے اپنی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ وصول لیں کی گئی تھی اس کے اوپر ان کو وزیر آزم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو الزامات کی نویت اور جن چیزوں کے اوپر جو چیز ثابت ہوتی ہے اور ان کے اوپر پاکستان کے وزیر آزم کو فارق کیا جاتا ہے ان چیزوں کا بھی موازنہ کرنا چاہیے اور ایک ایک روپے کا حساب پنجاب حکومت کے پاس موجود ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ان پروجیکس کو اور ان تمام پروجیکس جس سے پنجاب کے لوگوں کی خدمت ہوئی ہے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے کیا دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال میں جب سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ازاد اصیت میں جڑے گی تو کتنا توقع ہے آپ کو کہ مسلم لیگ نون پہلے والے ریزلٹ ایجیب کر لے گی یا کہ جو ہارس ٹیڈنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کے ریزلٹ متاثر ہوں گے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سینٹ کے تمام کینیڈیٹس کو بھی ازاد کر دیا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی افثریت ہوگی اور ایک ہی شخص کو ایک ہی خاندان کو اور ایک ہی پارٹی کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوا بلکہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل پروسس ہے پاکستان کے اندر جو پارلمنٹری پروسس کی ایویلوشن ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور یہ بات تو اب پاکستان میرا دو ساہی کا بچہ جان چکا ہے کہ یہ جو connecting the dots ہیں یہ کیا ہے یہ پہلے سے مقصد تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو نہ صرف سینٹ کے الیکشن سے علاق کیا جائے بلکہ اس کو توڑا جائے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ میہ کے کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ متحد کھڑی ہے ایک بھی شخص کا نام بتائیں جو محمد نواز شریف کی صف میں کھڑا تھا اور آج اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنی زیادتیاں ہونے کے بعد ان کی disqualification کے بعد presidential disqualification کے بعد ایک بھی شخص کا نام بتائیں جو محمد نواز شریف کی صف میں کھڑا تھا اور آج محمد نواز شریف کی صف سے باہر ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تمام political parties اپنے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں ضرور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گی کہ آج اگر سینٹ کے الیکشن کو شو آف ہینڈز کر دیا جائے تو بہت سے ایسے لوگ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے جو شاید کسی وجہات کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں دارت کا جواب دے دیں کہ کل آپ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے لاہور میں parties دارت کے کون کون امیدوار ہے اور کس کو پارٹی دیکھیں اس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ محمد نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ قیادت کے ساتھ فیصلہ کر کے ڈسکشن کر کے کانسلٹیشن کے ساتھ سی ڈبلیو سی کی کل میٹنگ ہے مزیر مبلکت مریمہ ونگزیر میڈیا سے گفتو کر رہی ان کا کہنا تھا کہ آہا چیما کے خدمات کی بیورکریسی میں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنے خدمات دی ہیں جبکہ امران خان صاحب کو بھی خوب پتا ہے اس بات کا کہ آہا چیما نے کتنے خدمات ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں احتساب کا نظام بند کر دیا گیا ہے وہاں کوئی نہیں پوچھتا ان کا کہنا تھا کہ اس الزام لگا کر گرفتاریاں کرنا ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کی ترقی کو رکنے کے لیے اپوزشن پارٹی بھی جانب سے یہ سازش کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورن نے سابق وزیر آزم کے اخلاف توہین عدالت پر دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماعت کی عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ بھی محفوظ کر لیا اس سے قابل درخواست گزار مخدوم نیاز انقلابی نے موقع سے اکتیار کیا کہ نواز شریف سپریم کور سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد مسلسل عدالتوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ازہار خان نیازی موجود ہیں ازہار خان نیازی بتائیے گا کہ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے متعلق کیس جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ جی آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جد جامر فاروق سلسل عدالتوں کے خلاف حضر رسائی اور ججز کی کردار کشی کر رہے ہیں عوامی اجتماعات میں دھمکیاں میں تقاریر ان کا وطیعہ بن چکے ہیں عدالت نواز شریف کو انہیں کیوں نکالا کی وجوہات بتائے اور ان کی تقاریر پر پابندی آئیت کرے ازہار یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف کی تقاریر انہوں نے نوزرہ میں تقاریر کی شیخ اپرا نے کی تو کس تقاریر کو انہوں نے اس میں پیش کیا ہے یا اس حوالے سے ابھی کوئی جو تقاریر ہے وہ پیش نہیں کی گئی عدالت میں یہ تمام جس جس تقاریر میں بھی جس جس جلسے میں بھی جس جس میٹنگ میں بھی عدلیہ کی کردار کشی کی گئی ہے ان کو تمام ان تقاریر کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور درخواست عدال نے نواز شریف سیکٹر انفارمیشن چیئرمین پیمرہ سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے اور عدالت میں درخواست کے قابل سماعت انہیں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بہت شکریہ اظہار خان نیازی آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ خواجہ سعاد رفیقہ کہنا ہے کہ پیارے منصفوں مہتیسیبوں اب بس کر دو خدارہ پاکستان کو چلنے دو ستر سال جمہوریت پسندوں کو غدار اور چور قرار دیا گیا وفاقی وزیر ریل بل سعاد رفیق نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جمہوریت پسندوں کو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے لیکن ہر بار عوام نے انہیں ووٹ دیا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی کردار کشی کی موہم خشو و خضو سے جاری ہے سعاد رفیق نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں اور اداروں میں موجود منفی اناثر نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں حیداروں کے غیر قانونی استعمال سے بیچینی اور انتشار پھیل رہا ہے خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ پیارے منصفوں اب بس کر دو خدارہ پاکستان کو چلنے دو یہاں ہم خبر دیں آپ کو ڈاکٹر سمر مبارک کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے فراہم کردار فرنڈ سے متعلق کیس کی سامات سپریم کورٹ نے حکومت سے تھر کول پاور پروجیکٹ کی ریپورٹ پندرہ دن میں طلب کر لی ہے عدالت نے تھر کول پاور پروجیکٹ کیس میں سندھ حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ چیف جسس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اتنا پیسہ دیا گیا اس کا آرڈٹ ہونا چاہیے کیس کی سامات پندرہ روز کے لیے ملتوی کر دی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں سامات ہوئی ہے ڈاکٹر سمر مبارک کو منصوبوں کی تکمیل کے فرہم کردہ فرنڈ سے متعلق کیس کی سامات ہوئی سپریم کورٹ نے حکومت سے تھر کول پاور پروجیکٹ کی ریپورٹ پندرہ دن میں طلب کر لی ہے عدالت نے تھر کول پاور پروجیکٹ کیس میں سندھ حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ چیف جسس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اتنا پیسہ دیا گیا اس کا آرڈٹ ہونا چاہیے جبکہ کیس کی سامات پندرہ روز کے لیے ملتوی کر دی گئی ڈاکٹر سمر مبارک کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے فرہم کردہ فرنڈ سے متعلق کیس کی سامات ہوئی اور سپریم کورٹ نے حکومت سے تھر کول پاور پروجیکٹ کی ریپورٹ پندرہ دن میں پڑپ کر لی عدالت نے تھر کول پاور پروجیکٹ کیس میں سندھ حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور یہ سوال کیا کہ اتنا پیسہ دیا گیا اس کا آرڈٹ ہونا چاہیے کہ اس کی سامات پندرہ روز تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے ابھی آپ کو پشاورپ سے اہم خبر سے آگاہ کریں جہاں پر مختلف علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ سرچ آپریشن کیا کیا ہے پشاورپ سے آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کیا جارہا ہے جہاں پر گری شیر والی اور میرا کچھوڑی میں پولیس کا اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ سرچ آپریشن اور اس سرچ آپریشن کے دوران ایک سو بیس گھروں کی تلاشی لی گئی دو اشتہاری کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار افراد سے بغیر لائسنس پسٹال رائفل گرانڈ رانچر اور منشیاب بھی برامت کر لی گئے ہیں پشاورپ سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں گری شیر والی اور میرا کچھوڑی میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن کے دوران ایک سو بیس گھروں کی تلاشی لی گئی جبکہ دو اشتہاری گرفتار کر لی گئے ہیں گرفتار افراد سے بغیر لائسنس کے پسٹال رائفل گرانڈ اور منشیاب برامت کر لی گئی ہے پشاورپ نے یہ اہم کاربائی کی گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور اس سرچ آپریشن کے دوران ایک سو بیس گھروں کی تلاشی لی گئی جبکہ دو اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا راہ جب کے گرفتار افراد سے بغیر لیسن کے پسٹول رائج پر ڈراؤنڈ اور منشاق برامت کر لی گئی ہیں ابھی آپ کو کراچی براہ راست یہ چلتے ہیں جہاں پر گورنر سن اس وقت گفتگو کر رہے ہیں بیسٹ ویشز ہیں اور بیسٹ ٹو ٹیمز یہاں آئیں اور کھیلیں اور جو بھی اور پتہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جو بھی ٹیم فائنل میں پہنچے دو ٹیمیں اس کے جو فورنڈ پلئیرز ہیں وہ بھی آئیں پچھلی دفعہ پشاہدہ ظلمی کے پلئیرز آئے تھے فورنڈ پلئیرز اور اس سے ظاہر ہے پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے محبت کی اور کوئٹا کے نہیں آسکتے اور اس وجہ سے میرا فلس کوئٹا ڈسابانٹیج ہوتا ہے اس دفعہ ہمیں امید ہے میرا خالق پرسنلی بھی میں جب وہ فائنل میں جو بھی ٹیم پہنچے گی انشاءاللہ ہم کنونڈ کرنے کی کوشش کریں گے فورنڈ پلئیرز کو میں اپنے لیول پر بھی پرسنلی کنونڈ کرنے کی جو انوکریشن پر گیا تھا تو وہاں پی سی پی اور دوسرے عددار آئی سی پی اور دوسرے تمام لوگ تھے فورنڈرز بھی تھے ان کو بھی میں ایک دفعہ یقین دہانی کرائی تھی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بھرپور انتظامات یہاں ہو رہے ہیں اور کرکٹنگ فسلیٹی کے حوالے سے بھی تو جب تک تمام پلئیرز آئیں گے تو اسی وقت ایک زبدست میچ ہوگا اور ایک دی اینڈ آگا ڈے پتیس مارچ کی رات کو جب میچ ہو چکا ہوگا تو عوام سے یہ ضرور میری دخواست ہے کہ یہ چونکہ بہت عصے کے بات ہو رہے ہیں اور یہ سب کی ذمہ داری صرف کرکٹ بورڈ کی یا اینلز بی یا ونشل حکومت یا سٹی حکومت یا سب کی ذمہ داری تو ہے لیکن میرا خلاہ عوام کو بھی چاہتی کہ عوام کو بھی زبدست کارپریٹ کرنا پڑے گا تو ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوگا آنے جانے کے حوالے سے جائے ہم اسکیورٹی کے حوالے سے بندوبست کرنا ہیں اور پچھلے سال جب لاہور نے فائنل ہوا تھا تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا تو انہوں نے لاہور والوں نے ایک آفریٹ بھی کیا تھا اور جب سب لوگ جب بیش شروع ہوا تھا تو میرا خلاہ ایک بہت ہی اچھا ایک محسوس ہو رہا تھا سب کو تو انشاءاللہ تعالیٰ تھانکیو ویری مچ ایک پیسر برگیڑی صاحب آپ کا بھی سلاہ الدین صاحب آپ کا بھی اور ٹی سی بی کے دو گورنر سین محمد زبیر میڈیا سے گفتو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے لیے تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہکومت سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر جو انتظامات ہیں ہکومت کر لیے انہوں نے سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلا جو پی ایس ایل ہوا تھا اس میں پشاور کے لوگ بھی جو باہر سے آئے تھے ان کی ٹیم میں جو شامل تھے وہ لاہور گئے اور اس کے علاوہ کوئٹا میں جو لوگ تھے وہ نہیں جا سکے ہم سب کے شکر گزار ہیں ہم سب کو بلائیں گے اور ان کو سیکیورٹی فرحام کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سجنہ سبرنہ سب کو اچھا لگتا ہے سجنہ سبرنے کے لئے کوئی اپنا آئے گولڈ اور کوئی میک اپ مجھے ملا بینہ میک اپ گولڈ جسا نکھار گولڈ پلس سے جی ہاں فیس فریش گولڈ پلس بیوڈی کریم سے اس کے انگول اور ایمپورٹ ایچا اکنی شاہیاں ہلکے ختم کر کے آپ کو دیکھ خوبصورت گورہ پن جو رہے ہمیشہ آپ کے ساتھ فیس فریش گولڈ پلس بیوڈی کریم خوبصورتی گورہ رن گورہ پن چاہیے تو فیس فریش گولڈ پلس لگائیے فیس فریش گولڈ پلس بیوڈی کریم جو فیس فریش رہی بیوریفل سرزمین پاکستان پہ جمتنے جا رہا ہے ایک راشنیوں کا شہر کوسٹوے ریزیڈنسی گواہدر رینی لقفانی طرزی رہائش پر مشتمل ایک آلی شان منصوبہ ایک سو پچیس دو سو پچاس چار سو گز کے رہائشی اور سو دو سو گز کے کمرشل بلوکس بکنگ اور مزید تفصیلات کے لیے اترز مارکٹنگ نیٹ ورک فرم 0340 111147 موسیقی 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 ہو جائے سپنے سچے میرے خوبصورتی ایک سچا خام گولڈن پرل اب اپنا گھر بھی یہی بنے گا کیونکہ بھائی آپ کے ہر ہفتے کے بزنس فلائٹس ہے نا پانچ ساتھ دس مرلہ اور ایک سے دو کھنال کے رہائشی اور کمرشل پلانٹس ڈاؤن پییمنٹ صرف پچیس پیسل سے اور باقی ایک سال کی آسان ایک ساتھ بی ای سی ایچ ایس اب نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباسک ہے صرف دو قدم پر مارکیٹڈ بائی میاں پردرز فون 051-22111-82-25 جی ہاں فیس فریش کھولڈ پرس بیوری کریم سے اس کے انگول اور امپورٹیٹ ایکزہ ایکنی چھائیاں ہلکے ختم کر کے آپ کو دیکھ خوبصورت گورہ پر جو رہے ہمیشہ آپ کے ساتھ فیس فریش کھولڈ پلاس بیوٹی کریم خوبصورتی گورہ رن گورہ پر چاہیے تو فیس فریش کھولڈ پلاس لگائیے فیس فریش کھولڈ پلاس بیوٹی کریم چھو فیس فریش وہی بیوریفل اسی لیے ہم دے رہے ہیں سب سے سستے پلاس الکیونڈ ڈیویلپرز پیش کرتے ہیں الکیونڈ گارڈن فیس پر انٹرچینج بچ اٹاری شرک پر روڈ لاہور 0321 8484703 خوبصورتی گورہ رن گورہ پر چاہیے تو فیس فریش گورڈ پلاس لگائیے فیس فریش کھولڈ پلاس بیوٹی کریم سب سے پچھنا چھوڑ پر پر سیلرنا چھوڑ آلی سکن سے گیر در فرش دکھنے کی تنشن شورا گورڈ پرل کے پاس دیلی فیس واش کلنسیم سیتم کی کمپلی ریس کل کی کمام پرولمس کے لیے تو اب سین نو تو آلی سکن پرولم گورڈ پرل پلنگ فیسی واش سمیلیت بارتر سکن پنیل فیس واش سمیلیت فیس پر فیلیر سکن oil control face wash سمیلی oil free clear skin herbal face wash سمیلی young and fresh skin golden pearl face wash coast way residency گوادر بینیل اقوانی طرزی رہائش پر مشتمل اکالی شان منصوبہ ایک سو پچیس دو سو پچاس چار سو گز کے رہائشی اور سو دو سو گز کے کمرشل پرونگس بکنگ اور مزید تفصیلات کے لیے ایٹرز مارکٹنگ نیٹ ورک فون 0340 0011 0047 جی ہاں face fresh cold plus beauty cream سے اس کے انگول اور امپورٹی ٹیچا اکنی چھائیاں ہلکے ختم کر کے آپ کو دیکھ خوبصورت گورہ پر جو رہے ہمیشہ آپ کے ساتھ face fresh cold plus beauty cream خوبصورتی گورہ رہن گورہ پر چاہیے تو face fresh cold plus لگائیے face fresh cold plus beauty cream چھو face fresh ہو ہی بیوریفول P.E.C.H.S right in front of new international airport Islamabad a housing society with gated community and round the block security P.E.C.H.S hospital with 400 beds parks zoo shopping centers massage educational institutes جہاں living بنے ایک status symbol اب اپنا گھر بھی یہی بنے گا کیونکہ بھائی آپ کے ہر ہفتے کے business flights ہے نا 5,7,10 مرلا اور 1 سے 2 کھنال کے رہائشی اور commercial blocks down payment صرف 25 فیصد سے اور باقی ایک سال کی آسان ایک ساتھ P.E.C.H.S اب new international airport Islamabad سے گھر صرف دو قدم پر marketed by Nia Tata ویلکم بیک زخمی شخص کی شناک 28 سالہ حسید کے نام سے ہوئی ہے اس سوالے سے پولیس کی جانب سے مزید تحتیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں ابھی آپ کو بہاول نگر سے ہم خبر سے آگاہ کریں جام پر تھانا بی سٹی جویین نے پولیس کا پتنگ فروشوں کے اخلاف مزید تحتیقات بھی مزید تحتیقات بھی ملزم کو انصداد دہشت گردی عدالت نمبر ایک میں پیش کیا گیا ملزم کے خلاف تھانا سٹی دنیا پر میں مقدمہ درج ہے ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا ملزم کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے ملزم کو انصداد دہشت گردی عدالت نمبر ایک میں پیش کیا گیا ہے ملزم کے خلاف تھانا سٹی دنیا پر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بچی سے زیادتی اور قتل کیس میں ملزم کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ملزم کو انصداد دہشت گردی عدالت نمبر ایک میں پیش کیا گیا ملزم کے خلاف تھانا سٹی دنیا پر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں شہباز شریف کی جانب سے اہم بیان سامنے آئے ان کی جانب سے یہ کہا جانا ہے کہ حکومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالٹرینس پولیسی پر عمل پہ رہے ماضی کی حکمرانوں نے وسائل کو بے دردی سے لٹا جبکہ سابق حکمرانوں کی غلط پولیسوں سے پاکستان کا امیج متاثر ہوا حکومتی مصورت مزرالہ پنجاد شہباز شریف کے جانب سے یہ کہنا ہے کہ حکومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالٹرینس پولیسی پر عمل پہ رہے ماضی کی حکمرانوں نے وسائل کو بے دردی سے لٹا شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالٹرینس پولیسی پر عمل پہ رہا ہے ماضی کی حکمرانوں نے وسائل کو بے دردی سے لٹا سابق حکمرانوں کی غلط پولیسیوں سے پاکستان کا امیج متاثر ہوا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ قومی احتساب دیورو لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کے رحمہ علیم خان کو 26 فوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے نیب لاہور آفیس کے مطابق علیم خان نے ابھی تک نیب کی مطلوبہ دستاویزات فراہم نہیں کی لہٰذا انہیں نیب آفیس لاہور میں ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں دوسری جانب تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا کہ نیب کی طلبی پر عبدالعلیم خان کے وکیل پیش ہوں گے ان کے ترجمان نے کہا کہ عبدالعلیم خان کے وکیل کل نیب آفیس میں پیش ہوں گے اور نیب کی جانب سے طلب کیا جانے والا سارا ریکارڈ جمع کروا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ علیم خان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور جب بھی بلایا جائے گا وہ جائیں گے نیب لاہور کی ٹیم علیم خان کے خلاف ہاؤسنگ منصوبوں کے حوالے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے اور علیم خان اور ان سے جوے ہاؤسنگ منصوبوں پارک ویو لاز ہمارے تحقیقات کے سلسلے میں لاہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے پانچ حکام سے پوچھ کچھ کی جا چکی ہے اس حوالے سے علیم خان کہہ چکے ہیں کہ وہ نیب سمیت ہر قومی ادارے سے تعاون کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس میں الڈی اے سے پہلے سے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی خریدی گئی لیکن میری سوسائٹی کا این او سی منصوب کر کے اسے غیر قانونی اقرار دیا جا رہا ہے یہاں کو ہم خبر دیں دو روزہ ایشیا پیسپک محلیاتی انصاف کانفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسس سید منصور علی شاہ کی آمد چیف جسس وفاقی شریعہ دالت جسسی شیخ نج اجنگ الہسن کی آمد لاہور ہائی کورٹ کے جسس سردار محمد شمیم خان اور جسس محمد فرق عرفان بھی شریک جسس آئیشہ اے ملک جسس علی باکنجفی اور جسس جواد حسن بھی موجود تھے اقوام متحدہ کے نمائدہ خصوصی براہ انسانی حقوق اور محلیاتی جانناکس بھی کانفرنس میں پہنچ گئے ملیشیا کے جسس اظہار جبکہ ویٹناف سے جسس وین ٹین جبکہ افغانستان سے جسس ایم عبدالحکیم سرلنکہ سے جسس پریز اسانت اور نیپال سے جسس بھتاری بھی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں مختلف ممالک کے ماہرین اور مندوبین بھی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورڈ مسٹر جسس یاور علی کانفرنس سے اتطاہی خطاب بھی کریں گے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے دو روزہ ایشیا پیسرک محولتی انصاف کانفرنس ہونے جا رہی ہے سپریم کورڈ پاکستان کے جسس سید مصور علی شاہ کی آمد ہوئی ہے جسس وفاقی شریعی عدالت جسس شیخ نجمال احسن کی بھی آمد ہوئی لاہور ہائی کورڈ کے جسس سردار محمد شمیم خان اور جسس محمد فرق عرفان بھی شریک ہیں جسس آئیشہ اے ملک جسس علی باکر نجفی اور جسس جواد حسن بھی موجود ہیں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی براہ انسانی حقوق اور محولیات جان ناکس بھی کانفرنس میں پہنچ گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزم برٹ سے آزم برٹ مزید آغاق کیجئے گا آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید منصور علی شاہ کی آمد چیف جسٹس بفاقی شرعی عدالت جسٹس شیخ نجم الحسن کی آمد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد شمیم خان جسٹس محمد فرق عرفان بھی شریک ہوئے جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس جواد حسن بھی موجود ہیں اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی براہ انسانی حقوق و محولیات جان ناقص بھی کانفرنس میں پہنچ چکے آپ کو بتائیں کہ ملیشیا کے جسٹس اظہار بٹنام سے جسٹس وینٹن افغانستان سے جسٹس ایم عبدالحکیم سرلنکہ سے جسٹس پری ایسات اور نیپال سے جسٹس پتھاری بھی کانفرنس میں شریک ہیں مختلف ممالک کے ماہرین بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے چیپ جسٹس لاہور آئی کورٹ مسٹر جسٹس جاور علی کانفرنس سے افتتاحی تک کتاب بھی کریں گا آپ کو بتائیں کہ دو روزہ ایشیا محولیاتی انصاف کانفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید منصور علی شاہ کی آمد اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں چیف جسٹس وفاقتی شریک عدالت جسٹس شیخ نجم الحسن کی آمد بھی ہوئی لاہور آئی کورٹ کے جسٹس صداد محمد شبیم خان جسٹس محمد فرق ارفان بھی شریک ہوئے جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس آلی باکن نشپی اور جسٹس جواد حسن بھی موجود رہے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی برا انسانی حقوق و محولیات بھی کانفرنس میں پہنچ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ ملیشیا کے جسٹس اظہار اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ افغانستان سے جسٹس ایم عبدالحکیم بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے مختلف ممالک کے مہرین بھی اس کانفرنس میں شید کٹ کریں گے اہم امور بھی اس میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جائیں گے ہمارے سا لائن میں موجود ہے کوٹ ریپورٹر آزم برد جی آزم برد مزید کیا تفصیلات ہیں اپڈیٹ کیجئے گا یہ دو روزہ ایشیا پیسفک مولیارتی انصاف کانفرنس جو ہے نیجی ہوتل میں جاری ہے اس وقت سپریم کوٹ کے جسٹس سید منصور شاہ بھی موجود ہیں چیز جسٹس وفاقی شریع عدالت جسٹس شید نجم حسن بھی ہیں اور جسٹس سردار محمد شمیم جسٹس محمد رفرہ خرقان جسٹس عائشہ ملک سمین اقوام متعدہ کے نمائند اخصوصی براہ انسانی کو مولیارت جان ناکس بھی کانفرنس میں شریک ہیں ملیشیا کے جسٹس عارویت نام اور جسٹس وین ایڈین ایفغانستان اور ساؤس ایشیا نیپال کے جسٹس بھی موجود ہیں اور مختلف مولی کے ماہرین مندوبین بھی کانفرنس میں شریک ہیں چیز جسٹس لاہور آئی کورٹ یاور علی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مولیات کے والے سے اس کانفرنس کو خاص افید تحصیل ہے محول کا تفظ ہماری آئندہ نصروں کے لئے بہت ضروری ہے اور پاکستان میں انیس سو ترسی میں پہلا مولیاتی تفظ آرڈینس جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ تمام آئی کورٹ میں بینل اکوامی تلز کے گرین بینچز قائم ہے چیز جسٹ لاہور آئی کورٹ نے اپنے خطاب میں مزید تھا کہ مولیاتی تفظیل کے بارے میں سپریم کورٹ بہت شکریہ آزمیٹ میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے دو روزہ ایشیا پیسفک محولیاتی انصاف کانفرنس جاری ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دو روزہ ایشیا پیسفک محولیاتی انصاف کانفرنس شروع ہو گئی چیز جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد یاور علی نے کہا کہ محولیاتی علودگی خطے کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے حکومت اور متلکہ اداروں کو مضبوط بنیادوں پر اقتماد کرنے ہوں گے لاہور آئی کورٹ اور پنجاب جیڈیشل اکیڈمی کے زیر احتمان دو روزہ ایشیا پیسفک محولیاتی انصاف کانفرنس لاہور کے نیجی ہوتیل میں شروع ہو گئی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی براہ انسانی حقوق و محولیات جان نوکس کے علاوہ ملیشیا، ویٹنام، افغانستان، سیڈی لنکا اور نپال سمیت مختلف ممالک سے مندوبین شریک ہوئے چیز جسٹس وفاقی شریع عدالت جسٹس شیخ نجم الحسن اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے جسٹس سید منصور علی شاہ سمیت ججز اور سینئر وکلا کانفرنس میں موجود ہیں چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاور علی نے اپنے اقتطاہی خطاب میں کہا کہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفوظ کریں ان کا کہنا تھا کہ محولیاتی تحفوظ کے لیے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا اہم کردار ہے صحت مندانہ محول فراہن کرنے کے لیے بھاقائدہ قوانین موجود ہیں جدید سائنسی بنیادوں پر محول کی حفاظت یقینی بنانا ہوگی چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ انیس سو بانوے میں پاکستان نے تحفوظ محولیات ایکٹ پاس کیا دو ہزار بارہ میں مورین نے انوائرمنٹل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جہاں محول کی بہتری کے لیے ڈیکلیریشن جاری کیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ایک راچی شہر کے منصوبے کے فور کے توحد اضافی پانی کی فراہمی ٹی پی کے اور پنجاب کو ادائیگیوں کے معاملے سمیت گیارہ نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا جائے گا وزیر آزم شاہد خاکارباسی کی زیرہ صدارت ہونے والے اجلاس میں دیگر صوبوں کے علاوہ چاروں صوبوں کے حضراء علا بھی شریک ہوئے اجلاس میں چوبیس نومبر دوہزار سترہ کے کونسل اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا کونسل الین جی کے پی کے اور پنجاب کو ادائیگیوں کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی کونسل سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کا بھی جائزہ لے گی کونسل وارٹر پولیسی کراچی شہر کو کے فور کے تحت پانی کی فراہمی پر بھی غور کرے گی مشترکہ مفاداتیں کونسل بلوچستان کے توانائی کے مسائل نیشنل میٹرالوجی انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بھی جائزہ لے گی نیپرا کی دو سال کی ریپورس قومی اہم ہانگی پولیسی کا بھی جائزہ لے گی آشیانہ ہاؤسنگ سکیمیں مبینہ کرپشن سے حلچل برقرار ہے سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما کی نشان بہی پر گرفتار کنڈیکٹر شاہد شفیق کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا قومی احتساب بیورو نے ہفتہ بار تاتیل کی وجہ سے بسملا انجینئرنگ کمپنی کے چیف اگزیکٹیو ملزم شاہد شفیق کو زلہ کچاری کے جیڈیشنل میجسٹیٹ سید علی جباد نفی کی عدالت میں پیش کیا تھا نیاب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شاہد شفیق نے جالی دستاویزات کی بنیاد پر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا ٹھیکہ لیا اور کمپنی کی وجہ حکومت کو کرونوں کا نقصان ہوا نیاب نے ملزم کو جسمالی ریمانڈ کی صدا کی جس پر ملزم کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ ملزم کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے جیڈیشن میجسٹیٹ سید علی جواد نکوی نے ملزم شاہد شفیق کا ایک دن کا جسمالی ریمانڈ دیا اور نیاب کو ہدایت کی کہ آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے ابھی آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے شرائے فیصل پر نشے کی حالت میں فارنگ کرنے والا ملزم عدنان پاشا اب تک گرفتار نہ ہو سکا پولیس ذراعہ کا کہنا ہے کہ ملزم عدنان پاشا کے اگھر تارہ ہے اور وہ اہلیہ اور بہن کو لے کر فرار ہو چکا ہے فارنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد آج سن وزر داخلہ نے نوٹس لیا تھا اب بہت جو آباد تھانے میں ملزم کے خلاف مقدمات بھی درش کر لیا گیا ہے اور مقدمات سرکار کی مدعیت میں خوف و حراز پھیلانے کی دفعات کے تحت درش کیا گیا جبکہ ملزم عدنان پاشا کے سامنے آنے والی تیسری ویڈیو میں اس کا کہنا ہے کہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اہداروں کو چیلنج نہیں کیا پولیس ذراعہ کے مطابق ملزم کی گرفتاری کیلئے گلستان جہر بلک الیون میں اس کے سوسرال کے گھر شاپا مارا تاہم وہاں پر موجود نہیں تھا جبکہ کھاراوائی کے دوران ملزم کے دو برادر نسبتی اور پانچ افراد کو پوچھ گشت کے لئے حراست میں لے دیا نوجوان نے کراچی کی اہم ترین سرک شارعہ فیصل پہ رات کے اوقات میں سرعام فائرنگ کی روالیوز کے بلٹن سے اب تک کے لئے اتنا ہی وزید خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روالیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روالیوز فیس فریش کولڈ پلس بیوڈی کریم سے اس کے انمول اور امپورٹیٹ ایکزہ اکنی چھائیاں ہلکے ختم کر کے آپ کو دیکھ خوبصورت گورہ پر جو رہے ہمیشہ آپ کے ساتھ فیس فریش کولڈ پلس بیوڈی کریم خوبصورتی گورہ رنگ گورہ پر چاہیے تو فیس فریش کولڈ پلس لگائیے فیس فریش کولڈ پلس بیوڈی کریم جو فیس فریش وہی بیوریفل خود کا گھر لینے کا خواب دیکھیں ضرور دیکھیں لیکن ہوا میں اڑکر نہیں بھائی کت سے چھوڑ کر دیکھیں پڑا گھر لینا مشکل لگیا تو کوئی بات نہیں تھوڑا شوٹا گھر لینے کا سوچیں پر سوچیں کیونکہ بڑا ہو یا چھوٹا خواب خواب ہوتا ہے بنگلہ ہو یا خونسلا اپنا گھر آخر اپنا ہوتا ہے اسی لیے ہم دے رہے ہیں سب سے سستے پلالز الکیون ڈیولپرز پیش کرتے ہیں الکیون گارڈن بیس فیصد اڈواز پر کبزہ حاصل کریں بکی آدائیگی تین سال کی آسان ترین امساد میں فیض پر انٹرچینج سے دو منٹ کی مسافت پر واقع ہے الکیون گارڈن آپ کیوں منگور خوابوں کا آئیندار ہے بکنگ اور تفزیلات کے لیے ہمارے سیلز آفس تشریف لائیں یا کال کریں الکیون گارڈن فیز پر انٹرچینج بچ اٹاری شرک پر روڑ لاہور 0 3 2 1 8 4 8 4 7 0 3 0 3 2 1 8 4 8 4 7 0 4 موسیقی نور جلد دیکھتے ہی دیکھتے ساف شفاف نرم و عزو خوبصورتی ایک سچا خام گولڈن برل نیو یورک ویلاز اور نیو یورک آئیکون ون کی کامیاب لانچنگ کے بعد اب آپ کی خدمت پر پیش ہے نیو یورک آئیکون 2 اور آئیکون 3 وحریہ انکلیو اسلام آباد کے دل میں واقعے سیکٹر ایج کے کمرشل ایریا میں شاپس آفیسز اور اپارٹمنٹس کی بکنگ کرائیں اور اپنا کاروبار شروع کر کے چار چاند لگائیں میں نے بھی اپنا آفیس نیو یورک آئیکون 2 میں بک کرا لیا اوہ میں بھی نیو یورک آئیکون 3 میں اپنی بوٹیک بنا رہی ہوں یہاں پر کاروبار کے بے شمار مواقع میں یسر آ رہے ہیں دکانے آفیسز اور اپارٹمنٹس نق اور آسان ساتھ میں دستیاب ہے میں نیو یورک آئیکون کی پوری مینجمنٹ کو انٹرائی ٹیم کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کے نیکسٹ آئیکون 2 اور آئیکون 3 کی کامیابی کے لیے میں نے تو اپنا بزنس نیو یورک آئیکون نے سیٹ کر لیا اب آپ کی باری تو جلدی کیجئے پھر نہ کہیے گا کہ دیر ہو گئی بکنگ کے لیے ابھی رات پا کریں سچنا سبرنا سب کو اچھا لگتا ہے سچنا سبرنے کے لیے کوئی اپنا آئے گولڈ اور کوئی میک اپ مجھے ملا بینہ میک اپ گولڈ جیسا نکھار گولڈ پلاس سے جی ہاں فیس فریش گولڈ پلاس بیوڈی کریم سے اس کے انگول اور امپورٹنٹ اچہ ٹیکنی چھائیاں ہلکے ختم کر کے آپ کو دیکھ خوبصورت گورہ پر جو رہے ہمیشہ آپ کے ساتھ فیس فریش گولڈ پلاس بیوڈی کریم خوبصورتی گورہ رن گورہ پر چاہیے تو فیس فریش گولڈ پلاس لگائیے فیس فریش گولڈ پلاس بیوڈی کریم چھو فیس فریش ہو ہی بیوریفول اپ راڈکٹ آف شاہین کاسمیٹیکس یہاں تم لوگ تو جب دیکھو زفر میں پہلے فلائٹ پھر ایک لمبا زفر اپنے گھر تک نو ڈیار اب تو اپنا گھر صرف دو قدم اپر P.E.C.H.S right in front of new international airport اسلام آباد a housing society with gated community and around the block security P.E.C.H.S hospital with 400 beds parks zoo shopping centers massage and educational institutes جہاں living بنے ایک status symbol اب اپنا گھر بھی یہی بنے گا کیونکہ بھائی آپ کے ہر ہفتے کے business flights ہے نا پانچ سات تس مرلا اور ایک سے دو کھنال کے رہائشی اور commercial plots ڈاؤن پیمنٹ صرف 25 فیصد سے اور باقی ایک سال کی آسان ایک ساتھ P.E.C.H.S اب new international airport اسلام آباد سے گھر صرف دو قدم پر marketed by